میں نے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں پہ دعوت دی ہے آپ لوگوں کو میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں ریاست جمہو کشمیر کے حالات بہت خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں جس میں ہم لوگ تاجر آج اس چیز پہ پہنچ چکے کہ یا تو ہم اپنا تجارت بند کر کے یہ ریاست جمہو کشمیر چھوڑ کے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں کیونکہ ایسے حالات یہاں پہ بنتے ہیں روز بروز مسائل ہم سوچتے ہیں کہ آج ان پریشانیوں سے ختم ہو گیا اور ہمارا تجارت کسی بھی طریقے کا تجارت ہے وہ چلتا رہے گا لیکن دوسرے دن حکومت ہندوستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک پریشانی ہم پہ آئد ہو جاتی ہے جیسے کہ آج میں یہاں پہ کچھ باتیں کہنے آیا ہوں آپ لوگوں کو لیے آپ لوگوں کے لیے جو ہندوستان کے حکوم رانگ اور دنیا کی جو باقی لوگ ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائیں کہ ہمارے ہم کس حال میں ہیں سب سے پہلے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے یہاں پہ ایک دینی ادارے فلاہی ادارے جماعت اسلامی پر پابندی آئید کر دی یہ ایک تشویشناک حالات ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم جماعت اسلامی کو دعوتی نظریہ سے دیکھتے ہیں ہم جماعت اسلامی کو سماجی نظریہ سے دیکھتے ہیں ہم جماعت اسلامی کو دینی نظریہ سے دیکھتے ہیں ہم جماعت اسلامی کو فلاہی نظریہ سے دیکھتے ہیں جس کی مثالیں دو ہزار پانچ کا زلزلہ ہے یا دو ہزار چودہ کا سیلاب ہے جو ہم نے ان لوگوں کا کام دیکھا اور اسی وجہ پہ آج ہم لوگ یہاں پہ حالانکہ ہم سیاست سے وابستہ نہیں ہیں یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں لیکن آج ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ تاجر آج اس بات پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم پہ کیا کیا ستم ڈائے جا رہے ہیں کیا جماعت اسلامی کو اسی لیے بین کر دیا گیا کہ یہاں کے ڈریسٹیچوٹس یتیموں گریبوں ان کے لیے کام کرتی ہے کس لیے جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا ان کے سکول یہاں پہ چل رہے ہیں ان بچوں کا آپ کیا کروگے ان کی مسجدیں یہاں پہ چل رہی ہیں ان کو آپ کیا کروگے ان کے فلائی ادارے یہاں پہ چل رہے ہیں جو کہ ان کے مطابق جو کہ ان کے مطابق قانونی طریقے سے چل رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کروگے آج اس لیے ہماری یہاں پہ ہمارا بیٹھنا جس میں ہم سب ہی لوگ آ جائے ہیں جس میں سیول سسائیٹی سے لوگ ہیں ٹرانسٹورٹ سے وابستہ لوگ ہیں انڈسٹری سے لوگ ہیں جنرل ٹریئر سے اور عام لوگ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم کسی کے نظریہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ چیز حکومت انتظامیہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کس لیے آپ لوگوں نے اس تنظیم کو بین کیا ہمارے لیے یہ پریشانی کا لمحہ ہے کیونکہ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں کے حکمرانوں سے کہ ہمارے بچے آج کے بعد کس سکول میں چلے جائیں تو اس لیے ہم نے آج یہاں پہ یہ بات کی ہے میری ان سے گزارش ہے کہ یہ جو بین لگایا گیا ہے اس کو ریوک کیا جائے اور ان کو ان کاموں کے لیے جو جن کی میں نے تفصیل آپ سے ابھی بیان کی ان کاموں پہ پھر سے ان کو یہ کام کرنے دیے جائیں ورنہ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے بچوں کا وہ بیکار ہو جائے گا اور ان کی تعلیم ادوری ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے یہاں پہ جو ہم دن بہ دن سنتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا ٹوریزم آج ہماری انڈسٹری آج ہمارا ٹرانسپورٹ آج ہمارا ٹریڈ بلکل ختم ہو چکا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ بہار کے آنے کے ساتھ ساتھ یہاں کا ٹریڈ پھر سے چل پڑے گا یہاں کی انڈسٹری پھر سے چل پڑے گی یہاں کا ٹوریزم پھر سے چل پڑے گا یہاں کا ہارٹی کلچر پھر سے چل پڑے گا لیکن جو ہم باتیں سننے میں آتے ہیں حالانکہ ایک جگہ ہندوستان کی حکومت کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ پیس لانا چاہتے ہیں بلکل ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن دوسرے دن ان کا ایک بھمشل آ جاتا ہے کہ ہم نے تین سو دفعہ تین سو ستر کو ہٹا دیا ہم نے پینتیس ایٹ کو ہٹانا ہے ہم نے اس کو پکڑنا ہے ہم نے اس کو پکڑنا ہے تو پھر یہ پیس کہاں سے آئے گا آپ نے تشویش میں ان لوگوں کو ڈال دیا غلط خیمیاں کریٹ کی جا رہی ہیں کہ ریاست جمہ کشمیر سارا یہ چیز نہیں چاہتے ہیں کہ تین سو ستر ہٹ جائے پینتیس اے ہٹ جائے لیکن میں ان کو آپ کی مساوت سے آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جمہ کشمیر کی ساری کی ساری آبادی اس کے خلاف ہے نہ ہی پینتیس اے کے ساتھ سڈلنگ ہونی چاہیے نہ تین سو ستر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم اس بات کے اس پہ بات کرے اگر اس میں سب سے زیادہ نقصان ہے تو وہ لداک والوں اور جمہو والوں کا ہے اس حوالے سے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ لائنڈ آڈر خراب ہو جائے کیونکہ ہم سیاست سے لوگ نہیں ہیں ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پرامن طریقے سے ان لوگوں کو جن کو سیور سوسائٹی کا نام دیا جا رہا ہے جن کو سٹیک ہولڈر انگامٹ میں کیا جا رہا ہے کہ آپ سٹیک ہولڈر ہو کیونکہ آپ کیونکہ آپ یہاں پہ ٹیکس دہندگان ہو اگر ہم ایک سیٹ سے ایک سیٹ سے ہم کو ایک درجہ دیا جا رہا ہے دوسرے سیٹ سے ہم کو یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آکے احتجاج کرے ناراضگی اپنی احزار کریں کیسے کرے اس کے لئے ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے اس کے لئے ہمیں اس کے لئے ہمیں پکڑ دکڑ ہوتی ہے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ماحول سا پیدا کیا گیا ہے خوفہ حراز کا ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے جس میں بلو مذہبہ ملت ماں سوائی ان لوگوں کے جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں ایک کمیٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ اس کے لئے ایسا ہوگا اس کے لئے ایسا ہوگا تو کشمیر کے مسلمانوں کے لئے جمہوں کے مسلمانوں کے لئے لڈاک کے مسلمانوں کے لئے کیا ہوگا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم نرندر موڈی جی کے لئے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری لڑائی کشمیر کشمیریوں سے نہیں ہے اور وہی باتیں تھی جس میں ہندوستان کی ہر ریاست میں ہندوستان کے ہر جگہ پہ کشمیری بچوں کو کشمیری تاجروں کو تنگ گیا گیا اس کے بعد وہ چیزیں رک گئی تو آج ایسا یہاں پہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے ہمیں نہیں پتا ہے کیا یہ کہیں پہ الیکشن کی بات ہے کیا کہیں اور چیزیں ہیں اگر ایسی چیزیں ہیں تو ہم کو ہماری جگہ کام بنتی ہے ہم نے فائنانشل انسٹریشنل سے لون لیا ہوئے ہوتے ہیں ہمارا تجارت خود با خود نہیں چلتا ہے ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے ہماری روز ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بند رہے لیکن ہم کو مجبور کیا جاتا ہے جیسے میرے پاس میرے کو سپیس نہیں ملتی ہے اپنا جو میرا اظہار کرنے کا ایک طریقہ تھا میں سڑک پہ آ جاتا اپنی برادری کو لے کے یہاں کے سیور سیسائٹی کے لوگ یہاں کے عام لوگ سڑکوں پہ آ جاتے اپنے آپ کو وہاں پہ کہنوا دیتے ہیں ان لوگوں سے جو یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں آج ان سے ہم کہتے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اس وجہ سے آج ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ کل ہم نے پانچ تاریخ کو احتجاج کے طور پہ کشمیر بند کی کال دی ہے جس میں میری اپیل ان لوگوں سے ہے کہ جو امن پسند لوگ ہیں جو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جتنی بھی جتنا بھی ایکٹیوٹیز ہیں جو جائز ایکٹیوٹیز ہیں ان کو قدگن لگایا جائے ہماری ہماری جماعتوں کو بند کیا جائے ہمارے بزنس کو ختم کیا جائے اور یہاں پہ ایک نیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مختلف اجنسیوں سے پکڑ دکت جاری ہے تو یہ کب رکے گی کہیں نہ کہیں آپ نے روکنا ہے اور ہم مجبور ہو گئے ہیں آج آپ کے آپ کی وساطت سے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کیونکہ ہمارے 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 پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جو ہم ان کو بتا دیں کہ ہم آج کیوں یہ بات کر رہے ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ہمارا کام نہیں ہے ہم آج وہ باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں اس لیے ہماری آج یہاں پہ یہی کوشش ہے کہ ریاستی انتظامیہ جو بھی آج پریزیڈنٹس رول میں حکومت کر رہی ہے ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھے یہ ساری چیزیں بند کریں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنا بزنس اپنا کاروار بند کرنے کے لیے ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ گرفتاریوں کا بازار گرم کیا گیا ہے اس کو بھی بند کیا جائے ورنہ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا بازار گرم کیا ہے